کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے میدان میں کبھی رہے یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا یا علی مدد ہوتا ہے کبھی سنا یا رسول اللہ مدد یہ صرف جو ہیں ٹریڈ مارکس علامت ہیں ہم ہم ہیں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا آپ اس کو ٹارجٹ بنا کے فتوہ دیں گے اب یا رسول اللہ ایک اس معنی میں کہا جا سکتا ہے جیسے کہ اقبال جو ہے خطاب کر رہا ہے ہمالہ سے اے ہمالہ فصیل کشور ہندوستان تو کیا ہمالیہ زندہ ہے کیا ہمالیہ سن رہا ہے کیا ہمالیہ تمہاری بات کا جواب دے گا ایک استعارہ ہے اس طرح کی استعارے میں ہمارے کچھ بہت سے جو نات خان اور جو بھی پرانے بزرگ بھی تھے انہوں نے بھی اس طرح سے انداز کر لیا اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے جب اب یہ استعاراتی انداز ہے اس کو اس حوالے سے ہم شرک نہیں کہیں گے ہاں اے یا رسول اللہ میری یہ مدد فرما دیجئے یہ شرط ہے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں دوبارہ کہنے والے کی ضرورت کیا آپ کو محسوس ہوئی وہ چاہے نبی ہو رسول ہو ولی ہو کوئی ہو ہاں غیب میں جو بھی ہے مدد اللہ سے مانگو اللہ کسی ولی کے ذریعے پوری کرا دے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کی کار خراب ہوئی ہے ٹھیک کر دو جا کے تو مجھے کیا اطراز ہے فرشتے کو بھیج دے میری کارڈ سیکھونی چاہیے چلنی چاہیے میں تو اس سے مانگ رہا ہوں وہ کسی کو بھیج دے اچھا کسی کو نہ بھیجے اسے اختیار ہے بغیر کسی کو بھیجے وہ گاڑی جوں گی تو ٹھیک ہو جا یہ اس کی پرالوگیٹیو ہے اس کا فیصلہ ہے وہ اس پر چھوڑیے آپ مانگیے صرف اللہ سے بکاری اللہ اللہ یہ کہ آپ مادی اصولوں کے تحت مجھے پانی پر لا دو میری فلان چیز جو ہے دورا وہاں سے لا دو یہ بلکل مادی چیزیں ہیں سامنے کی چیزیں ہیں فیزیکل لاس کے تحت ہے ہم مدد بھی مانتے ہیں ایک دوسرے کے مدد کرتے بھی یہ بلکل اور بات غیب میں کسی کو مدد کے لئے پکارنا استعانت استدعاء کسی سے استغاثہ ہے دعائی دینا اللہ کسی با کسی کی دعائی نہیں برحمت کا استغیث ہے اللہ تیری رحمت کی دعائی دے رہا بس کسی کی دعائی نہیں کسی سے استغاثہ نہیں ہوگا کسی سے نہیں کہا جائے گا آغس نہیں ہاں کس سے کہا جائے گا آغس نہیں یا غیاس المستغیثی اے وہ جو کہ سب کے دعائی اور فریاد سننے والا ہے میری فریاد رسید فرما پکارو اللہ کو فریاد کرو اس سے استعلا کرو اس سے استمداد کرو اس سے استعانت کرو اس سے یاک نعبدو یاک نستعین کا لاغمی تقاضہ ہے اب وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے کرا دے کسی کے کسی انسان کے دل میں الہام کر دیں ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی آپ نے اللہ سے مانگی کوئی ذریعہ ایسا ہوا کوئی شسرہ آ رہا ہے آپ کے لئے وہ چیز لے کر اس کے پرانی دل میں کیسے آگئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار کی تمام انسانوں کے دل حضور نے فرمایا اللہ کے دو امیوں کے مابینے جدر چاہتا ہے پھیر دیکھا کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ فلاں کام اس طریقے سے کر دو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اس لئے پکار نہ صرف اللہ کو ہے دعا استدعاء استمداد استعانت استغاثہ یہ سارے باب استفعال جمع کر لیجئے یہ سب اللہ کے لئے باقی یہ ہے کہ یہ علامتی یا استعاراتی انداز میں استعمال کر لیا جائے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ درہ دھدر انداز کریں ان کے اوپر بورچے لگا کر اور ان پر فتوے کے تیر اور نشانہ بابی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس سے حاصل کچھ نہیں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے شدت پیدا ہوتی ہے زد پیدا ہوتی ہے ہردھر بھی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جیسا کہ میں ارز کر چکا اس کا سبب ہے ہمارے ہاں کی وہ کمزوری وہ ہماری جو بھی لاعلمی ہے عربی سے واقف نہیں قرآن جانتے نہیں حدیث جانتے نہیں عام آدمی ہے وہ مولوی کو جانتا ہے کہ یہی جانتا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے اس نے حدیث پڑھی ہے وہ جو کچھ کہتا اس کے مطابق کر رہا ہے اب اس کا تو یہ ہے کہ انہیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے قرآن اور سنت کے علم کو زیادہ زیادہ عام کیا جائے فتووں سے بچا جائے